پیارے پیارے ویورز کو اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خوش پاش ہوں گے اپنے گھروں کو اور خوبصورت بنا رہی ہوں گی مدرز جو ہمیشہ اپنی مدرز اس سے سیکھا ہوتا ہے کوشش کرتی ہیں وہ آگے اپنی بیٹیوں کو بھی سکھائیں ہم اپنے چینل میں لے کر آتے ہیں وہ تمام قیمتی ٹپس اور ٹرکس جو کہ آپ کی لائف میں بہت یوسفل ہونے والی ہیں آپ کی بیٹیوں کی لائف میں بہت یوسفل ہونے والی ہیں لاسٹ کی ٹرک جو ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ وہ تمام سکول گوئنگ اور کالیج گوئنگ سٹورنٹس کے لیے تو بہت ہی کارامت ہے ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور پہلے میں شیئر کروں گی ٹپ نمبر ون آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے تھرمس وغیرہ یا وہ سکول بوٹلز جو بچے سکولز میں لے کے جاتے ہیں یا اگر آپ کالیج کی سٹورنٹ ہیں اور آپ ایسی کوئی بوٹل کیری کرتی ہیں تو تھوڑے عرصے استعمال کے بعد اس کو بے شک ہم جتنا اچھے سے واش کریں اس میں کچھ نہ کچھ سمیل آ جاتی ہے آپ کو میں بتاؤں گی کہ آپ اس کو کتنی آسانی سے اس کی نا صرف سمیل کو ختم کر سکتے ہیں بلکہ آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس گھر میں بہت زیادہ لانگ برشز نہیں ہیں تو ان کے بوٹم میں بار بار دھونے کے باوجود بھی اس طرح سے مل کچھ ایل بیٹھ جاتا ہے بہت آسان سی ٹرک کے ساتھ آپ اس کی سمیل کو بھی ختم کر سکتے ہیں اور اس کے اندر سے سٹینز کو بھی صاف کر دیں گے سب سے پہلے سمیل ختم کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں گی اس طرح سے میچ سٹک جلائیں میچ سٹک کو آپ نے جلتا ہوا ہی اس کے اندر پھیک دینا ہے اور فٹا فٹ سے لڈ کو کور کر دینا ہے میچ سٹک سے نکلنے والا سلفر اس کے اندر کی تمام جو سمیل ہے کنٹامینیشن ہے اس کو بہت اچھے سے کلیر کرے گا اور آپ نے پہلے اسی طریقے سے پندرہ سے بیس منٹ تک یہ دیکھیں کتنے اچھے سے دھونہ پوری بوٹل میں بھر گیا ہے تو جیسے ہم یہ دھونی دیتے ہیں نہ سمجھ لیں آپ یہ بوٹل میں دھونی ہی دینی ہے اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی دس سے پندرہ منٹ کے بعد میں اس کو اوپن کروں گی آپ اپنے جلدی سے اتنی دھیر میں کیاری میں جائیں اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے پیبلز وغیرہ اٹھا لائیں مارکٹ میں بہت آسانی سے مجھے پتہ ہے برشز مل جاتے ہیں لیکن کچھ بوٹلز کی ڈپھ لانگ ہوتی ہے ان کے ڈپھ تک نیچے جو ہے وہ برش نہیں جاتا یا اگر آپ کو لگتا ہے برش سے آپ کی کلیننگ پوپر نہیں ہوئی ہے تو بھی آپ یہ طریقہ یوز کر سکتے ہیں آپ ان پیبلز کو چار پانچ جو ہیں وہ لیے ہیں آپ نے ان کو اچھے سے پوش کر کے بوٹل میں ڈالیں اس طرح سے کوئی بھی چھوٹا سا سکربر جو آپ نے رکھا وہ ڈالیں اور تھوڑا سا میں نے یہاں پر نیم گرم پانی ڈالا ہے اور ڈش واش جو بھی آپ یوز کرتے ہو یا آپ اپنا چھوٹے سے کسی سوپ کا پیس بھی جو بھی آپ ڈش واش کے لیے یوز کرتی ہیں وہ بھی ڈال سکتی ہیں اس کے بعد میں اس بوٹل کو اچھے سے شیک کیا اب وہ پیبلز اور سکربر اور سوپ اپنا کام بہترین طریقے سے کریں گے وہ تمام پورشنز جہاں پر برشز نہیں پہنچ سکتے وہاں پر یہ لیدر اور وہ پیبلز بہت اچھے سے ہیلپ کریں گے اور بوٹل بلکل کلیر ہو جائے گی یہ میں واش کر کے لائی ہوں اور دیکھیں آپ ویڈیو کو بیک میں جا کے پہلے دیکھ کے آ سکتی ہیں کہ برش سے بھی دھونے کے بار 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 باوجود جو ہے وہ بوٹل اندر سے اتنی اچھے سے کلین ہرگز نہیں ہوتی تھی hope so کہ آپ کو یہ ویڈیو اور یہ ٹرک بہت پسند آئی ہوگی اس سے پہلے کہ میں second tip شیئر کروں جلدی سے جا کے ویڈیو کو like کر دیں جہاں بات utensils کو واش کرنے کی ہو رہی ہے تو یہ tip تو بتانا ضروری ہے اس طرح کے لئے کہ چھوٹے چھوٹے food containers جو کہ disposable ہوتے ہیں وہاں ہمارے گھروں میں اکثر آتے ہیں کسی نہ کسی food container کے ساتھ تو ایسے food containers کو آپ بہت آسانی سے use کر سکتی ہیں سب سے پہلے آپ کو کرنا ہے کہ گھر میں کوئی بھی ایسی نوکیلی چیز ہے جیسے میرے پاس یہ ایک پرانا جو ہے وہ چھوٹا سا پیچکس کہہ لے رکھا ہوا ہے تو میں screw driver کو گرم کیا اور یہاں سے اس کی bag میں میں نے چار پانچ holes کر دیئے بہت آسانی کے ساتھ آپ گرم screw driver یا nail کے ساتھ اس میں container میں سراخ کر سکتی ہیں container کی shape جو بھی ہو یہ آپ کے لئے equally useful ہوگا آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی utensils وغیرہ کو wash کریں تو اپنے sponge کو اس کے اوپر drip ہونے کے لئے رکھ دیں تاکہ اس میں سے نکلنے والا پانی جو ہے نہ ہی وہ آپ کا counter گندہ کرے اور نہ ہی آپ کے dish wash کے جو soap ہے اس کو بیکار کرے بلتے ہیں نہیں تیسی trick کی طرف تیسی trick میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گھروں میں aluminium foil وغیرہ ہم food کو wrap کرنے کے لئے یا مختلف purpose کے لئے لے کر آتے ہیں اگر آپ کے پاس use بھی aluminium foil ہے یا اس طرح سے چھوٹا کٹا ہوا piece بھی ہے آپ نے اس کو throw نہیں کرنا ہے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ گھر میں جتنی بھی scissors ہیں وہ آپ نے لے آنی ہے food کے اوپر سے اس طرح سے اگر leftover pieces ہیں تو اگر آپ کے اس میں سے ہی اگر آپ aluminium foil کے roll میں سے تھوڑا سا piece نکال کے use کرنا چاہیں آپ کو جب بھی لگے کہ آپ کی scissors کی دھار جو ہے وہ تھوڑی سی گڑبر ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے بعض بچوں کو کرنے کے منع کرنے کے باوجود بھی بچے بعض اوقات الٹی شیدی جبوں پر use کر کے آپ کی scissors کی جو ہے نا وہ دھار کو خراب کر دیتے ہیں تو میں اکثر جو ہے جب بھی میرے پاس aluminium foil کا کوئی piece ہوتا ہے تو اس کو اس طرح سے کٹ چھوٹے چھوٹے کر کے اپنی scissors کو تیز کر لیتی ہوں اگر aluminium foil نہیں ہے تو اس طرح کے جو medicines کی جو wrapping sheets left over ہوتی ہیں آپ ان کو پھینکنے سے پہلے اپنی scissors کو ان کے اوپر بھی تیز کر سکتی ہیں بہت ہی useful tip ہے یود کر کے نیچے comment box میں مجھے ضرور بتائیے گا یہاں بات کروں گی میں اس طرح سے packet foods کے لیے packet food یا آپ macaronis وغیرہ ہو یا کوئی بھی ایسے food جو کہ آپ ایسے packets کے اندر لیتے ہو seal وغیرہ جب ہم اس کی open کر لیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے اگر اس میں سے کچھ بھی left over food ہوتا ہے تو وہ moisture کی وجہ سے بالکل بیکار ہو جاتا ہے دوسری بار کھانے کے قابل نہیں رہتا تو آپ اس کو اگر آپ کا food بچ بھی جاتا ہے تو آپ اس کو بہت آسانی کے ساتھ جیسے جیسے میں ویڈیو میں step بتا رہی ہوں same اسی طریقے سے آپ اس کو جو ہے وہ fold کرتے جائیں اور آپ کا جو food ہے وہ completely seal جیسا ہی واپس بند ہو جائے گا simply food کے container کو ایک side کو long میں fold کریں دوسری side بھی اسی طرح سے fold کر کے triangle بنائیں اور اب آپ نے reverse side پہ چھوٹے چھوٹے folds دے کے اس طرح سے نیچے آتے جانا ہے آپ دیکھیں گے کہ دونوں right اور left side پہ چھوٹی چھوٹی سی pockets بن گئی ہیں ان pockets کو آپ کو front side پہ الٹا دینا ہے اور یہ آپ کا packet ہو گیا seal اب آپ اس کو جتنا مرضی اچھا لیں رکھیں اپنے bag میں ڈال دیں یہ یہاں سے نکل کر کہیں بھی food نہیں جانے والا نہ ہی moisture اس کی quality کو خراب کرے گا کیسی لگی ہے نا زبردست trick ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو subscribe کرنا ہرگز بھی نہ بھولیں اب آئی وہ useful tip جو میں نے آپ کو شروع میں promise کی تھی بہت ہی زبردست سا ایک ڈی آئی وائی لے کر آئی ہوں آپ کے گھروں میں بچے جب استعمال کرتے ہیں اس طرح پیپر بیگ ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں اور وہ بہت ہارڈ اور اچھی quality کے ہوتے ہیں آپ اس میں سے کوئی بھی ایک piece لے لیں اور اس طرح سے جو ہے آپ اس کو square shape میں کٹ لیں size آپ اپنی مرضی سے بھی چوز کر سکتی ہیں اور alternate ایک کے بعد ایک ایک سے فول کر لینا ہے اگر آپ پرانے لیفٹ اوبر پیپر بیگ یوز کرتی ہیں تو آپ انوائرمنٹ کو کلین بھی کریں گے اور یہ آپ کے لیے بہت چیز بن کے آنے والی ہے سامنے یہاں پر میں نے دو ڈیفرنٹ کلرز لیے تاکہ اس کو میں اچھے سے بیوٹی کر سکھوں یہاں پر ایک میں نے فول ریڈی کر لیا دوسرا میں نے اس کے کنٹراسٹ میں بلو کلرر کا پیج لیا ہے اور اس کو میں اس کی سٹک یوز کرنے لیے جو ہے بنا رہی ہوں اب یہ سٹک اس کی بار بار اوپن نہ ہو اور اس لیے میں اس کو یہاں پر جو ہے گلو سے اچھے سکیور کر دیا ہے اب جب میں سٹک کو اس کے ساتھ اٹیج کروں گی تو دیکھیں سٹک کو مجھے آپس میں جس میں فول کیا ہے لیکن سٹک کا جو فول ہے اس کو میں نے فول کر تیار کی تھی ایسے آپ نیچے سے اس کا ہینڈل ریڈی کر لیں آپ کو ہاف سٹرکچر دیکھ سمجھ تو آگیا ہوگا میں بہت خوبصورت سا ہینڈ فین بنا رہی ہوں جو کہ بہت آسانی سے آپ گرمی کے موسم میں اپنے بیگ میں کیری کر سکتے ہیں اور دیکھیں دوسرے کلر کا میں نے کنٹراسٹ میں پیج لیا ہے میں اس طرح سے گلو سے بہت آسانی سے اس کو سٹک کر لوں گی اور پھر میں اس کے فول کو اس کے ساتھ اٹیج کر رہی ہوں اور یہ دیکھئے جھٹ پٹ سے یہ ہینڈ فین تیار ہوگیا ہے جو بہت خوبصد بھی لگتا ہے اور جب آپ اپنی کلاس فیلوز یا اپنی فرنڈز کے ساتھ اس کو بنا کر شو کر گی تو آپ کو بھی اچھا لگے گا اور دوستوں میں دکھانے میں مزہ بھی آئے گا یہ بلکل زیرو کاؤسٹ ہے تو اس لئے یوسفل تو ہے ہی کیونکہ اور مجھے آپ سجیشن بھی دے سکتی ہیں کہ نیکس ٹائم آپ کون سی ویڈیو کس ٹاپک پر دیکھ نا چاہ رہی ہیں اگر آپ کو کچن آگنیزیشن کی ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں بہت شاندار نئی ٹرکس کے ساتھ اللہ حافظ